اَا تَذْكُرُ يَوْمَا اِن كُنْتَا تُعَانِقُ دَمْعَةَ الْفِكْرِ تُنَاجِ اللَّهَ فِي صَبْرٍ وَتَرُجُوَ رَحْمَةً تَسْرِمٍ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ عطاعت کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہیں اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمرہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیس پہ بیٹھ گئے آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں عمرہ مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسران نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں گھر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ اکبر الجہو پیدا کرتے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت اتا فرماتے گی اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیس پہ جوان اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے کوٹھے تے چڑھویخ فریدہ تے کر کر بل دی اگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ تو پورا معاشرہ اس وقت اس عذیت سے اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخر ہی بڑے عجیب ہیں اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کو لونیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجئے کاروبار نہیں ہے معاشی بہران ہے مالی پریشانیاں ہیں بچے کے امتحان سر پہ ہیں بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں لیکن کوئی نہیں لوگ حوصلے سے مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں کٹتے ہیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ ازادت دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روحتا ہوں کہ اس درد کا مداوہ کیا ہے اس دکھ کا علاج کیا ہے اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرعہ بھی جو ہے وہ بھرتی چلی جا رہی ہے میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں انہیں جانتا ہوں عزتدار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے عزیز تھے بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہیں تیع کر دیا کہ کوئی بات نہیں ہم جہیز نہیں لیتے لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے تٹھن حالات ہو گئے تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے تو کتنی باپ کی دہلیس پر بوڑی ہونے والی بیٹیاں ان کی سسکیاں ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بیچین کی ہوئی ہیں تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ فقو غقبہ او اطعامن فی یومن زی مسغبہ کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی